دوستو جب ہمارے پیروں کی شریانوں میں بلوکے جا جاتی ہے تو پھر پیروں کے اوپر اور پیچھے کی طرف نیلی نیلی یا ہری ہری رگیں پھولی ہوئی نظر آنے لگتی ہیں اور شریانیں اس طرح الجی ہوتی ہیں جیسے مکڑی کا جالا اسی لیے اس بیماری کو ویریکوس وینز یا سپائیڈر وینز کے نام سے بھی جانتے اور پہچانتے ہیں جن افراد کو ویریکوس وینز کا مسالہ ہوتا ہے تو ان لوگوں کے پیر سن ہو جاتے ہیں پیروں کے پٹھوں میں اکڑاؤ آ جاتا ہے چلنے پھرنے سے پیروں میں درد ہوتا ہے زیادہ تر کھڑے رہنے کی وجہ سے پیروں میں تکلیف ہوتی ہے پٹھے اکڑ جاتے ہیں آج کی اس ویڈیو میں ہم یہ جانیں گے کہ آخر ہمارے شریانوں میں بلوکیج ہونے کی وجہ کیا ہوتی ہے اور اس بیماری کا علاج گھر پر ہی بہت ہی آسانی سے کیسے ہو سکتا ہے دوستو یہ جو ہمارا دل ہے یہ خون کو پورے جسم میں گردش کروانے کا اہم کام سر انجام دیتا ہے اور دل خون کو چوبیس گھنڈے بنا رکے پمپ کرتا رہتا ہے اور پورے جسم میں والو ہوتے ہیں جو خون کو واپس دل تک پہنچاتے ہیں جب ان والو میں رکاوٹ آتی ہے تو خون ایک مرتبہ تو چلا جاتا ہے لیکن دوبارہ واپس نہیں آ پاتا جس کی وجہ سے خون بلوکیج والی جگہ پر ہی کٹھا ہونے لگتا ہے اسی وجہ سے ویری کوس وینز کا مسئلہ ہو جاتا ہے اس بیماری میں آپ کو پیروں کے نیچے پنڈلیوں اور ران کے پاس شریانوں کا گچھا بنا ہوا دکھائی دیتا ہے اس کے بعد پیروں پر سوجن اور چلنے پھرنے سے درد ہونے لگتا ہے یہ بلوکیج عموماً پیروں میں ہی نظر آتی ہے یہ مسئلہ اس لیے ہوتا ہے کہ ہم بازاری جنگ فوڈز کھاتے ہیں اور ایکسرسائز بلکل بھی نہیں کرتے سارا دن سستی اور بیکاری میں گزار دیتے ہیں اس کے علاوہ جو پیدل چلنے سے بچتے ہیں اور کسی بھی قسم کی فیزیکل ایکٹیویٹی نہیں کرتے ایسے افراد میں ویری کوس وینز کا مسئلہ زیادہ دیکھا جاتا ہے اس کے علاوہ جو بہت دیر تک ایک ہی جگہ پر بیٹھ کر کام کرتے ہیں اور کسی بھی قسم کی واقعی ایکسرسائز نہیں کرتے ان لوگوں کو بھی ویری کوس وینز کا مسئلہ ہو سکتا ہے اس کے علاوہ ایسے افراد جو سارا دن کھڑے کھڑے اپنا کام سر انجام دیتے ہیں یہ بھی ایک وجہ ہو سکتی ہے کیونکہ سارا دن کھڑے رہنے سے خون کی گردش ٹھیک سے نہیں ہو پاتی اور کھڑے کھڑے پیروں پر بوجھ بھی پڑتا رہتا ہے اس کے علاوہ موٹابہ بھی ایک بہت بڑی وجہ ہوتی ہے اس پریشانی کی اور جن کا وزن زیادہ ہوتا ہے ان کو یہ مسئلہ زیادہ ہونے کے چانسز ہوتے ہیں دوستو یہ تو تھیں کچھ وجوہات جن کی وجہ سے شریعانوں میں بلوکیج ہو جاتی ہے اور ویریکوس وینز کا مسئلہ پیدا ہو جاتا ہے آج ہم جس ہوم ریمیڈی کی بات کریں گے وہ اس بلوکیج کو کھولے گا اور اس ریمیڈی کے استعمال سے جسم کی ساری بند شریعانیں کھل جائیں گی بلکہ اس ریمیڈی کا استعمال دل کے مریض بھی کر سکتے ہیں یہ بہت طاقتور اور آزمودہ نسخہ ہے اس کو استعمال کرنے سے شریعانیں مضبوط بھی ہوتی ہیں اس کے لیے کچھ چیزوں کو اپنی ریگولر ڈائیٹ میں لینا شروع کرنا پڑے گا ویریکوس وینز کے مسئلے کو ٹھیک کرنے کے لیے ان بزاؤں کو الگ الگ طریقوں سے استعمال کرنا پڑے گا چیا سیڈز اس کے لیے آپ کو ایک چھوٹا چمچ چیا سیڈز آدھے کا پانی میں 15 سے 20 منٹ تک بھگو کر رکھنا ہے تھوڑی دیر کے بعد یہ ایک جیل کی طرح ہو جائے گا اب آپ چیا سیڈز کو لنچ کرنے سے ایک گھنٹہ پہلے لے سکتے ہیں چیا سیڈز آپ کو آن لائن بھی مل سکتا ہے یا پھر کسی بھی بڑے مارٹ سے آپ خرید سکتے ہیں چیا سیڈز چونکہ ہمارے ملک میں پیدا نہیں ہوتا لہذا اسے خریدنے میں تھوڑی مشکل پیش آ سکتی ہے لیکن آن لائن یہ بڑی آسانی سے مل جاتا ہے عموماً لوگ سبزہ بیج یا باصل سیڈز کو چیا سیڈز سمجھ لیتے ہیں لیکن یہ دونوں الگ الگ چیزیں ہیں اور آپ کو صرف چیا سیڈز ہی استعمال کرنا ہے کیونکہ چیا سیڈز کھانے سے آپ کو اومیگا تھری فیٹی اسیڈز کی اچھی خاصی مقدار مل جاتی ہے ڈائیٹ میں شامل رکھنے سے ہر طرح کی کمزوری دور ہوتی ہے شریعان مضبوط ہوتی ہیں چیا سیڈز کے تمام فائدوں کو جاننا چاہتے ہیں تو چینل پر تفصیلی ویڈیو موجود ہے جس کا لنک آپ کو ڈسکرپشن سے مل جائے گا کالی کشمش یا منکہ رات کو ایک گلاس پانی میں چار سے پانچ انجیر اور دس سے پندرہ دانے منکہ یعنی کالی کشمش کو بھگو دینا ہے رات بھر بھگو کر صبح و نہار مو اٹھ کر اس پانی کو ہلکا سا نیم گرم کر لیں اور چھان کر پانی کو چسکی چسکی کر کے پی لیں اس کے بعد آپ معمول کے مطابق ناشتہ کریں اور پھر ایک دو گھنٹے کے بعد آپ کالی کشمش کے دانے اور انجیر جو بھگی ہوئی تھی انہیں بھی چبا چبا کر کھانا شروع کر دیں اس کے استعمال سے ہماری شریانوں کو مضبوطی ملتی ہے اور ہماری شریانوں کے والف مضبوط ہو جاتے ہیں ارجن کی چھال یہ ایک درخت ہوتا ہے جس کے تنے پر لگی چھال کے ٹکنوں کا پاودر بنا کر استعمال کرنا ہوتا ہے ایک چمچ پاودر لے کر اس کو ایک گلاس پانی میں اس وقت تک اوبالیں جب تک پانی آدھا گلاس نہ رہ جائے اور اس پانی کو چھان کر اس میں تھوڑا سا دیسی گڑ شامل کر لیں لیں جناب ارجن کی چھال کا کہوہ تیار ہے اس چائے کو روٹین والے چائے کی جگہ پر چسکی چسکی کر کے روزانہ پیا کریں یہ برڈ سرکولیشن کو بڑھاتی ہے اور نسوں کی بلوکیج کو کھولتی ہے دل کے مریضوں اور ہائی بی پی کے مریضوں کے لیے یہ بہت ہی کامیاب ریمیڈی ہے السی کے بیج اس کے لیے آپ السی کے بیجوں کو ہلکا سا روست کر لیں تاکہ اس کی نمی ختم ہو جائے السی کے بیج ہلکے ہلکے روست کرنے کے بعد کسی ائر ٹائٹ جار میں محفوظ کر لیں اور روزانہ لنچ کرنے کے آدھے یا ایک گھنٹے کے بعد ایک سے دو چمچ السی کے بیجوں کو چبا چبا کر کھا لیا کریں اس بدلتے موسم میں آپ اس کی مقدار کو بڑھا بھی سکتے ہیں لیکن گرمی کے موسم میں دو چمچ سے زیادہ استعمال نہیں کرنا کیونکہ السی کے بیج گرم مزاج کے ہوتے ہیں اس کے علاوہ یہ بیج ویریکوس وینز کے لئے بہت فائدہ مند ہوتے ہیں اس کے علاوہ جن لوگوں کو بھی ویریکوس وینز کا مسئلہ ہو وہ پیدل ضرور چلا کریں اور ایک ہی جگہ پر زیادہ نہ بیٹھا کریں زیادہ دیر تک کھڑے ہو کر بھی کام نہ کیا کریں ہمیشہ ایکٹیو رہنے کی کوشش کیا کریں سائیکلنگ کرنا ایسے لوگوں کے لئے بہت فائدہ مند ہوتی ہے اپنی ڈائیٹ میں فائبر والی غزاؤں کو ضرور شامل کریں فائبر کیا ہے اور ہمارے لئے کتنا ضروری ہے اور کن غزاؤں میں فائبر ہوتا ہے اس پر بھی ایک تفصیلی ویڈیو موجود ہے جس کا لنک آپ کو ڈسکرپشن سے مل جائے گا اس کے علاوہ جسم کی ضرورت کے حساب سے پانی ضرور پیا کریں تاکہ آپ کی آنٹیں صاف رہیں اور کولیسٹرول نہ بن سکے اور بلڈ فلو مینٹین رہے پانی کی ہماری زندگی میں کتنی اہمیت ہے کتنی عمر اور کتنے وزن میں کتنا پانی پینا چاہیے اس پر بھی ایک تفصیلی ویڈیو چینل پر موجود ہے جس کا لنک آپ کو ڈسکرپشن سے مل جائے گا یہ ویڈیو آپ کی زندگی میں بہت سی ہیلتھی تبدیلیاں لاسکتی ہے دوستو آپ اپنی خوراک میں ایسی غزاؤں کو ضرور شامل کریں جن میں پانی کی مقدار زیادہ ہو جیسا کہ آپ پھلوں کا استعمال زیادہ کریں کیونکہ پھلوں میں پانی وافر مقدار میں ہوتا ہے اس کے علاوہ آپ ہرے پتے والی سبزیاں بھی کھا سکتے ہیں ان میں بھی کافی حد تک پانی ہوتا ہے لیکن کچھی سبزیوں میں بیریکوس وین سے جان چھڑانی کے لیے آپ کو اپنا لائف سٹائل بدلنا پڑے گا تب ہی آپ کو پوری طرح سے فائدہ مل پائے گا اس کے علاوہ ایسے مریض رات کا بچا ہوا یعنی باسی کھانا بلکل نہ کھائیں جب بھی کھانا کھائیں وہ بلکل تازہ اور فریش ہونا چاہیے فریج میں رکھا ہوا کھانا بھی بلکل نہ کھائیں تازہ اور گھر کا کھانا کھائیں پیکٹ والے کھانوں سے بھی پرہیز کریں بازاری تلی ہوئی چیزیں بلکل نہ کھائیں جنگ فوڈ سے مکمل اجتناب کریں خاص طور پر میدے سے بنی کوئی بھی چیز نہ کھائیں زیادہ استعمال سے پانی جسم سے خارج نہیں ہوتا اور آپ کے گھردوں پر پریشر پڑتا ہے جس کی وجہ سے خون کی گردش متاثر ہو سکتی ہے دوستو اگر آپ اپنی ڈائیٹ میں کھجور کو شامل کر لیتے ہیں تو بہت زیادہ فائدہ ملے گا دن بھر میں دو سے تین کھجوریں تو ضرور کھا لیا کریں کچھا ناریل بھی آپ کھا سکتے ہیں اس میں بھی بہت وائٹامینز اور منڈرلز پائے جاتے ہیں جو ہڈیوں کو مضبوط کرتے ہیں اور جلد کا گلو بڑھاتے ہیں اور آپ کی شریعانوں کو بھی مضبوط کرتے ہیں دوستو ان تمام چیزوں کے استعمال کا فائدہ اسی وقت ملے گا جب آپ وہ تمام چیزیں چھوڑیں گے جو میں آپ کو بتا چکا ہوں اپنا لائف سٹائل بدلیں اور ہمیشہ صحت مند رہیں اگر آپ کو ویڈیو اچھا لگ ہو تو اسے لائک ضرور کیجئے گا اور دوستوں کے ساتھ اس ویڈیو کو شیئر بھی ضرور کیجئے گا اور دوستوں کے ساتھ